اسلام علیکم سٹورنٹس آج کا ٹوپک ہے الکینز اور اومولوگس سیریز الکینز آر سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ میں کیا ڈیفرنس ہے اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ اگر آپ کے پاس ایسے ہائیڈرو کاربنز ہائیڈرو کاربنز کہا جاتا ہے جو کہ کاربن اینڈ ہائیڈروجن پر کمسیسٹ کریں جس میں ان کی فور ویننسی جو ہیں کاربن ایٹم کی آر فلی سیٹسپائی بائی سنگل بونڈ اگر کوئی بھی کاربن ہے اس کی ویننسی سیٹسپائی ہو رہی ہے سنگل بونڈ تو اس طرح کے تمام ہائیڈرو کاربنز کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں تو پھر انسیٹریٹڈ کیا ہوگا تو ایسے تمام ہائیڈرو کاربنز جس کی ویننسی ڈبل بونڈ یا ٹریپل بونڈ لگانے سے سیٹسپائی ہو تو ان تمام ہائیڈرو کاربنز کو کہا جاتا ہے انسیٹریٹڈ ہائیڈرو کاربنز تو یہ آپ کے پاس ہے سیچوریٹڈ اور انسیٹریٹڈ انہیں پیرافنز بھی کہتے ہیں پیرا مینزیٹس اور فنز مین افینٹی لیس ریاکٹیو ہوں گے یہ یعنی لیس سوڑ لیٹر افینس افینٹی لیس ریاکٹیو ہوں گے اس کے بعد اس کا جنرل فارمولہ دیکھیں گے اور الکینز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ان کے کاربن اور کاربن جو ہے وہ آپس میں آپ کے پاس بونڈ بنائیں گے سی ایچ فور ہے اگر میں اس کو ڈرو کروں تو سی اس نے فور بونڈ بنائے ہائیڈرو جن کے ساتھ اور یہ آپ کے پاس ایک ہائیڈرو کاربن ہے اور اسے کہا جاتا ہے الکین الکین کا جنرل فارمولہ کیا ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے سی این ایش تو این پلس تو یہ اس کا جنرل فارمولہ ہے اس کی رینج جو ہے وہ 140 سے ہے 1 to 40 in this way الکینز from the most important homologous series of compound اب یہاں پر الکینز کے بعد آپ کے پاس ایک بہت important term ہے ایک بہت important homologous series کے بارے میں discuss کریں گے homologous series کیا ہے homologous series کی definition ہے group of organic compound having same functional group and same elements یہ ہے اس کی definition اس کو ابھی ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ group of organic compound having same functional group and same elements اس کے بعد ایسے تمام members جو homologous series کے ہوں گے ان members کو کہا جاتا ہے homolog ان members کو homolog کہا جاتا ہے اب organic compound جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کتے زیادہ ہیں اور ابھی تک بھی پوری طرح سے ڈسکور نہیں ہوئے ان کو study کرنا اور ان کا structure کے بارے میں اور ہر چیز ابھی continue ہے organic compound جو ہے وہ ڈیوائیڈ انٹو groups of compound having similar chemical properties اور each group کو کہا جائے جائے جیسے آپ کے پاس الکین ہے تو اس کے تمام جس میں کاربن کاربن کے ساتھ سنگل بونڈ بنائے گا اور جیسے CH4 ہے اس کا سیکنڈ یہ مثین پھر ایتھین پروپین اسی طرح الکین جس میں ڈبل بونڈ آئے گا ان سے ڈیوائیڈ جتنا بھی آئے گا آپ کے پاس وہ ایک ہمولوگ سیریز ہے اسی طرح ٹریپل بونڈ کے ساتھ جو آئے گا وہ ہمولوگ سیریز ہے تو ہر سیریز میں کیا ہوگا having same functional group same functional group ہے کہ اگر الکین کا ہے تو اس کے اندر سنگل بونڈ ہی ہوں اسی طرح اگر الکین کا ہے تو اس کے اندر ڈبل بونڈ ہی ہوں سب کے اندر اور اگر الکین کا ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا سب میں ٹریپل بونڈ ہوں گے سگما اینڈ پائی تو انہیں کہا جاتا ہے سگما پائی اس کو آپ پر جو آپ کے پاس ہیں یہ ساری ایک homologo series ہے یہ الگ homologo series ہے تو یہ ہیں آپ کے پاس homologo series اب organic compound of the same homologo series have the falling properties اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی properties homologo series کی جو ہیں وہ ہوگی تو سب سے پہلی property ہے all member of a series can be represented by a journal formula for example journal formula of alkan cn h2n plus 2 اور alkan کا journal formula کیا ہوگا cn h2n alkan کا کیا ہوگا cn h2n minus 2 یہ آکھ پاس آگے ان کے journal formulas اور journal formulas جو ہیں اسی سے alkane کا change نہیں کر سکتے والکین کا نہیں کر سکتے جو جس کا journal formula ہے بوسی کا رہی